اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئے سٹورزم ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکاور اریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر پانچ سو بہتر ملاحظہ فرمائے مہورموسین انسٹے گئے اس کے پیچھے کہے باہر نکلتے ہوئے میں نے نازوں کے چلانے کی آواز سنی واپس تو آوگے نا نہیں آئے تو دیکھنا غالب دبے پاں واپس آ گیا اور دروازے سے سر نکال کر بولا یہ تو وہی بات ہے کہ جو بچے سکول سے غیر آزی رہیں وہ بینچ پر کھڑے ہو جائیں وہ کہکہ مار کر دوڑا نازوں نے واقعی اہم کانا بات کی تھی لیکن اس سماکت کا تعلق اس کے جذبات سے تھا غالب کی ہنسی نے اس کی خفت کو غصے میں بدل دیا معلوم نہیں اس نے کیا چیز پھینک کر ماری تھی کوئی لوٹا تھا یا مگ جو دروازے پر لگا اس وقت تک غالب خم سے بھی آگے نکل چکا تھا اس کے ساتھ ہم بھی خنس رہے تھے میں نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے کے باہر کھڑے ماما جی مشکراتے ہوئے نازوں کو اندر جانے کا کہہ رہے تھے ریلوے لائنوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہم مال گوداموں کی طرف بڑھتے گئے میک اپ کے بعد ہمارے چیرے حیرت انگیز دور پر بدل گئے تھے رہی سے ایک اثر کلی کی وردی نے پوری کر دی تھی اب مجھے پورا یقین تھا کہ ہمارے دشمن خمیں بلکل شناخ نہیں کر سکتے ریلوے گودام تقریباً ایک میل دور تھے اور وہاں سے آنے جانے والی خر سڑک پر سینکڑو ٹرک رہا تھے یہ ٹرک بمبئی کی بندرگاہ پر ادارے جانے والے مال کو اندرون ملک لے جانے والی مال گاڑیوں تک لاتے تھے اور برامت کے لیے مال گاڑیوں سے آنے والے مال کو بندرگاہ پہنچاتے تھے پلیٹ فارم بہت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور ان کے درمیان لمبی لمبی مال گاڑیوں کے ہزاروں ٹپے کھڑے ہوئے تھے کلیوں کا ایک جمع غفیر تھا جو ان ٹرینوں کے درمیان پلیٹ فارموں پر ہر گودام میں اور ریلوے لائنوں کے ساتھ نظر آ رہا تھا بوریاں اور کریٹ ہونے والے یہ مزدور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بوجھ اٹھا کے اپنی عالی کارگردگی کا مظاہرہ کرنے میں مظروف تھے شاید کوئی خوش ہو کہ انعام میں ایک روپیہ ہی زیادہ بخش تھے کیا انہیں نوکری کے لیے منتخب کر لے تو روزگار مستقل ہو جائے مزدوری کیا ہے؟ کبھی ملی کبھی نہ ملی اس کوشش میں وہ اپنا خون پسینہ ہی کر رہے تھے انہیں کتی احساس نہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں انسان تو پھر انسان ہے مشین کو بھی احتیاط کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے تو وہ جواب دے جاتی ہے دو مشینوں کا کام ایک مشین نہیں کر سکتی مگر وہ دو مزدوروں کے برابر بوجھ اٹھا رہے تھے صرف اس سینام کی امید میں جو خیرات کی طرح ملے گا حق کے طور پر دگنی اجرت طلب کرنے کا ان میں خوصلہ نہ تھا ہمیں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر چل رہے تھے لیکن ایک دوسرے کی نظر سے اوجل نہ تھے اس افرہ تفری میں کیسے فرصت تھی کہ ہماری طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھتا اچانک مشین نے ایک خالی کریٹ اٹھا لیا جو کسی نے بے کار سمجھ کر پھینک دیا تھا یا بعد میں لے جانے کے لیے بینچ کے نیچے رکھ دیا تھا اسے دیکھ کر مجھے بھی روپوشی کا خیال آیا ایک پھول والے کی دکان پر بہت سے خالی ٹوکرے رکھے ہوئے تھے میں ایک ٹوکرہ لے لوں میں نے کہا ٹھوکٹ میں لے لوں دکان دار میری طرف چپٹا اور مجھ سے ٹوکرہ چھین لیا چار آنے نکال میں نے اسے جیب سے ایک روپیہ نکال کر دیا اور بارہ آنے واپس لے کر چل پڑا یہ پچھتر پیسے تھے عادت کے مطابق اب بھی لوگ چار آنے اور آٹھ آنے ہی کہتے تھے پچاس پیسے یا پچیس پیسے نہیں کہتے تھے ٹوکرہ میرے کندے پر تھا اور اس سے مجھے کئی فائدے خاصل ہوئے تھے میں زیادہ کلی نظر آنے لگا تھا میرا چیرہ ایک طرف سے چھپ گیا تھا اور مجھ پر دو پی نہیں پڑ رہی تھی پھر چار آنے میں یہ تین فائدے غالب نے بھی خاصل کر لگے ہم ایک گھنٹے تک 27 نمبر پلیٹ فارم تلاش کرتے رہے اگر ہم کسی سے پوچھتے تو یہ بڑی غلط بات ہوتی کلی سے زیادہ پلیٹ فارم کے بارے میں کون جانتا ہے مشکل یہ تھی کہ پلیٹ فارم ترتیب میں نہیں تھے دو نمبر کے بعد ساتھ آ گیا پھر گیارہ اس کے بعد تین پھر اچانک میں نے 27 نمبر دیکھا وہاں ایک بہت لمبی گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور پلیٹ فارم کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک ہر قسم کے سامان کا دیر پڑھا گوا تھا چند بوگیوں میں سامان رکھا جا چکا تھا اور انہیں ریلوے والے سیل کر رہے تھے کیا یہی وہ ٹرین ہوگی؟ میں نے سوچا ابھی 18-19 گھنٹے باقی تھے ریلوے کا کوئی بابو ہی یہ بتا سکتا تھا کہ یہ کل صبح ساڑھے پانچ بجے جانے والی مال گاڑی ہے یا اس ٹرین کی روانگی کے بعد دوسری مال گاڑی آئے گی آئے گی تو کب آئے گی؟ مگر میں یہ بات کسی سے پوچھ کے شک پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا میں نے خاموشی سے پلیٹ فارم پر اپنا سفر جاری رکھا اور ٹوکرے کی جالی میں سے ٹرین کی طرف دیکھتا رہا سب سے پیچھے والی بوگی کا دروازہ بند تھا مگر مکفل نہیں تھا مجھے وہاں کوئی ایسا چیرہ بھی دکھائی نہ دیا جس کا دلاور اور تریونی کے ساتھ تعلق ثابت ہوتا یہ محضی ایک امکان تھا کہ شاید ٹرین کے ساتھ جانے والا کوئی شخص ہو جسے میں نے پہلے بھی ان کے ساتھ کبھی دیکھا ہو اب آئیسا ایسا میں پہلے ڈبے کی طرف جا رہا تھا آخری بوگی پلیٹ فارم سے باہر تھی اس کے آگے ابھی کوئی انجن نہیں تھا میں تھک چکا تھا اور مجھے پیاس میلک رہی تھی ایک وارٹر کولر کا سٹاپر دبا کے میں نے اوک سے پانی پیا اور پھر وہیں سستانے بیٹھ گیا دراصل میں غالب اور محسین سے مشورہ کرنا چاہتا تھا وہ بھی گھوم پھر کے میری طرف یہ آ رہے تھے میری آس پاس جاند کلی خاص سرانے رکھے سو رہے تھے میں ان سے کچھ فاصلے پر وارٹر کولر کے پیچھے والی جالی سے ٹیک لگا کر بیٹھا وہاں تک کولر سے خارج ہونے والی گرم خواہ آ رہی تھی میں سائٹ پر آ گیا چند منٹ بعد غالب نے بھی پانی پیا اور بظاہر لا تعلقی کے ساتھ میرے قریب آ بیٹھا محسین کے آنے کے بعد میں نے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے بھی کوئی نظر نہیں آیا غالب نے کہا لے یار بیڑی پی محسین نے کان پر لگی ہوئی بیڑی مجھے پیش کی ایک کلی نے کروٹ بدلتے ہوئے خمیں دیکھا اور پھر سو گیا اگر اس ٹرین پر سامان ہوتا تو آس پاس محافظ موجود ہوتے غالب نے کہا میں نے سب سے پیچھے والی بوگی کو دیکھا تھا اس میں تالہ ہی نہیں تھا میں نے کہا وہ اسلحہ لوڑ کرانے کے بعد بوگی کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے غالب نے مجھ سے اتفاق کیا بوگیاں سیل کر دی جائیں گی اسی وقت ہاتھ گاڑی پر نو کریٹ لا دے ایک کلی خمارے این سامنے آ کر رکھ گیا اس نے بوگی کی باری کنڈی کھسکا کے کھولی تو اوپر اٹھ کے بند ہونے والا اہنی دروازہ تیہ زوا کے ساتھ نیچے گیرا بوگی کے وسطی درمیانی عزے میں آٹھ فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا خلا نمودار ہو گیا اس میں سے بوگی کے اندر کا نیم روشن عزہ نظر آتا تھا کلی نے باری باری سب کریٹ اسی راستے سے اندر کھسکائے اور پھر خود بھی اوپر چڑ گیا وہ کریٹ آگے لے جا کر ترتیب سے جمانے میں مصروف تھا یہ کریٹ زیادہ باری نہیں تھے میں نے کہا میں بھی یہی دیکھ رہا تھا محسین بولا ان میں اصلاح ہوتا تو یہ کلی انہیں آسانی سے اوپر نہیں شڑا سکتا تھا مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ مال گاڑی پہلے جائے گی غالیم نے کہا شک کی کیا بات ہے میں تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹرین روانہ ہونے والی ہے تم نے معلوم کیا تھا کسی سے نہیں پھر کیا ٹائم ٹیبل دیکھا تھا نہیں تو کیا الہم ہوا ہے محسین نے جلا کر پوچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک انجن اسی پٹری پر آ رہا ہے انجن لگنے کے بعد گاڑی کل صبح تک کھڑی نہیں رہ سکتی غالیم نے کہا انجن نے پٹری بدلی اور ساتھ والی لائن پر ہو گیا محسین نے غالب کو آڑے خاتھو لیا شاید انجن پاگل ہو گیا ہے غالباً انجن ڈرائیور کی نظر کم سو رہا ہے اسے سامنے کھڑی امال گاڑی نظر نہیں آتی نشانہ خطا ہو گیا میں نے کہا وہ پھر کوشش کرے گا ابھی واپس جائے گا اور دوسری دفعہ سیرات مستقیم پر آئے گا غالب نے ایک ڈوری اٹھا کر کہا اس کا اگلا عصہ کون سا ہے اور پیچھلا کون سا عمومن یہ سوال جلیبی کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے محسین نے کہا غالب نے ڈوری کے دونوں سیرے گمہ کر پکڑ لیے میری چھٹیز کہتی ہے کہ تم سیدھے کو الٹا اور اول کو آخر سمجھ رہی ہو چند منٹ بعد مجھے اور محسین کو شرمیندہ ہونا پڑا جب خاصے شور کے ساتھ مال گاڑی کے ڈبے آپس میں ٹکرا کے تھوڑا سا پیچھے ہو گیا انجن اس کے دوسرے کنارے پر لگ گیا تھا جس سے خم نے آخری بوگی فرض کیا تھا وہ پہلی ہو گئی تھی اور پہلی بوگی اب آخری تھی جس کلی کی نیند خراب ہوئی تھی وہ اٹھ بیٹھا کیا شور مچا رکھا ہے سونے بھی نہیں دیتے اس نے آنکہ نکال کر کہا یہ بیڈروم ہے تھی رہا غالب نے بھی اکھڑ لہجے میں جواب دیا اور شور کم ہو رہا ہے تم کیوں بیٹھے ہو یہاں مزدوری دیکھو کہیں جا کے کیوں یہاں مزدوری نہیں مل سکتی غالب نے کہا یہ ٹرین تو جا رہی ہے کولی بولا اس کے بعد دوسری جائے گی غالب نے کہا وہ جائے گی کل صبح پانچ بجے لگے گی کولی نے کہا تم کو باتیں کرنی ہے تو کہیں اور جا کے کرو تو کہیں اور جا کے سو جا غالب اسے ہار ماننے پر تیار نہ تھا اوہ میرے بھائی کلی ہاتھ جوڑ کر بولا کل بھی میں نے رات بر مزدوری کی اس سے پہلے بھی ایک رات اور آج رات پھر ہم سب کی مصیبت ہے اس نے باقی سونے والوں کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے ہمدردی سے کہا ہرے یار معاف کرنا ہمیں معلوم نہ تھا وہ میری ہمدردی سے متاثر ہوا اسے تو بخار بھی ہو کیا ہے اور خود میری سا بڑییاں درد کر رہی ہیں مگر مجبوری ہے ہاں بھائیہ میں نے کہا مزدوری کا نام ہی مجبوری ہے نہ کریں تو کیا کریں کیا دن کو کام نہیں ملتا تمہیں محسن نے اسے بھی ایک بیڑی پیش کی کیا رات کو بہت پیسہ ملتا ہے اس نے بیڑی لے کر کہا مزدوری تو زیادہ دے رہے ہیں مگر ہمت بھی ہو آدمی میں میں تو کل رات بھی سوچ رہا تھا کہ انکار کر دوں زبردست سے سب کچھ کرا سکتا ہے بھائی اس نے کل رات بھی بڑا ظلم کیا اپنے ساتھ رات بھی اس کی حالت خراب تھی میں نے تو صبح بھی کہا تھا کہ آج تو مت یا مگر اس نے بات نہیں مانی میری رات بھر کے سو روپے چھوڑنا بھی تو مشکل ہے نہ ایک رات کے سو روپے میں نے سخت احرانی کا ایزار کیا آج تو دو سو کی امید ہے وہ بولا سو روپے انعام کے بھی ملیں گے لیکن یہ کیسے جائے گا بیچارہ میں تو خیر مر کے بھی کچھ کر لوں گا اس نے اپنے سوئی ہوئے ساتھی کے ماتے پر خات رکھ کر دیکھا اور افسردہ ہو گیا بہت تیز بخار ہے تو اسے اسپیٹل کیوں نہیں لے جاتا کون سے اسپیٹل وہ بولا سرکاری اسپیٹل چھا ملے گا وہاں سے لال پانی تو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا دو دن میں اس نے دو سو کمائے ہیں میں نے کہا کلی دکھ سے سر علانے لگا ڈاکٹر پیسے لے گا زدہ کرنا ہے ہاں بیٹی کی شادی کے لیے سودھ ہور سے پانچ سو لیے تھے ہر مہینے پچاس روپے بیاج کے دیتا ہے اصل رقم اتنی کی اتنی ہے بیٹی تو سکھی اپنے گھر میں مگر باپ کو دیکھو بڑی مشکل ہے بیچارے کے لیے بیاج نہ دے تو وہ گردن پکڑ لیتا ہے یہ موقع تھی ہے بگوان نے تو چار سو اکٹھے مل گئے ہیں ہم نے کہا کہ چل جار سو ہم سے لے لینا تیری جان چھٹ جائے گی اس کرز کے عذاب سے جو پہلے میری دلچسپی تھی وہ اب ہمدردی میں بتل گئی تھی میں نے کہا تم لوگ اچھی ہو جار مل کے سارا کرز ادا نہیں کر سکتے ایسے تو یہ مر جائے گا یہ نہیں مر سکتا بھائی کلی نے میری بات کارتی جس پر کرزہ ہو اسے کون مرنے دیتا ہے پھر بھی مر کیا تو کرزہ وصول کرنے والے بیٹی کے گھر پہنچائیں گے جمائی کو پکڑ دیں گے خم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے آخر ہمارے بھی تو بچے ہیں آج رات کوئی اور اس کی جگہ مزدوری کرنے چلا جائے یہ تو ہو سکتا ہے میں نے کہا نہ وہ نہ مانے گے کون نہیں مانے گا میں نے کہا جن کا کام ہے انہوں نے کہا تھا کہ سارا کام اب تم کرو گے کسی اور کو مت لانا ایسا کیا کام ہے موسی نے کہا کام تو مزدوری کا ہے پرسو رات ایک گودام سے مال ٹریک پر لادا تھا کل رات یہاں اتارا آج رات مال گاڑی پر لادنا ہے کلی نے کہا میں نے کہا یار چائے پیو گے اور اس کے ساری لانے سے پہلے ایک چھوکرے کو آواز لگائی اے باہر والا چھوکرہ آواز پر لپکا اور تار کے ایک اینگر میں لٹکے ہوئے چائے کے گلاسوں میں سے چار خمارے سامنے رہ گیا مجھے اب سو روپے رات کی اس مزدوری کے پیچھے گڑ بڑ محسوس ہو رہی تھی اور میں کلی کے دل میں شک پیدا کیے بغیر اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا چائے کی پیشکش دوستانہ رشتوں کی تمہید تھی تم نئے آئے ہو گیا کلی نے دوستانہ تعلقات استوار ہو جانے کے بعد کہا ہاں نیا ہی سمجھو یہاں میں نے گول مول بات کی پہلے کہاں تھے وہ چائے کو آواز نکال کر پیتے ہوئے بولا پھونہ میں ادھر پھڑا ہو گیا تھا اب پھون کو ماما جی نے ادھر بلالیا غالیم نے کہا ماما جی کے حوالے کے بعد کسی شک کو شوبے کی گنجائش نہ رہی تھی رہنے والے کہاں کے ہو ڈلی کے میں نے کہا تم نے کیسے جانا زبان سے میں غازی آباد کا ہوں وہ بولا میں نے موسین اور غالیم کا تعریف کر آیا یہ بھی میرے ساتھ ہی آئے تھے یہ مراد نگر کا ہے اور یہ میرٹ کا ایک ساتھ آئے تھے کس چکر میں وہ انسا چکر مت پوچھو موسین نے کہا فلموں میں کام کرنے آئے ہوں گے دلوی سے بمبئی اور کس لی آتا ہے آدمی مطلب یہ کہ تم بھی آئے تھے ہی رو بننے مگر بن گئے کلی میں نے کہا ہماری طرح اسی کو کہتے ہیں تکتیر غالب نے آباری میں نے کہا کیا تم مینے جانتے ہو کس کو جہاں تم مزدوری کر رہے ہو اس نے نفی میں ساری لائے نام تو نہیں معلوم پھر تم کو کیسے موقع مل گیا ایک آدمی آیا تھا اتر اس نے کہا رات کو کام کرنے کا ہے سو روپیہ روز ملے گا ہم نے کہا کہ پہلے کام بتاؤ بمبئی میں بہت لفڑا ہے سو روپیہ دے کر کوئی بولے کہ رات بر جو بات اس نے کہی وہ بیان نہیں کی جا سکتی میں نے انسکر کہا پھر اس نے کہا کہ بابا لوڈنگ کا کام ہے وہ ہم تینوں کو لے گیا گودام گودام کہاں تھا پتہ نہیں کہاں تھا ہم تو موٹر میں بیٹھ کر گئے تھے اس کی کھولی نے کہا وہ راستے میں سمجھاتا رہا کہ اس کام کے بارے میں ہم کسی کو کچھ نہ بتائیں مگر تم تو بتا رہے ہو میں نے کہا وہ انسنے لگا تم اچھی آدمی ہو دل میں درد ہے تمہارے ورنہ کون کسی کی جگہ بیگار قبول کرتا ہے باہر والا چائے کے خالی گلاس اٹھانے کے لیے آیا تو میں نے کہا چار چائے اورلا اور بسکٹ پی غالب نے کہا ہم تو رہنے والے بھی ایک جگہ کے ہیں ہاں دلی پھر غازی آباد مراد نگر اور بیرٹ وہ بولا میں نے کہا پھر تم نے رات برلوڈنگ کی ہاں بڑے باری باکس سے لگتا تھا سب میں لوہا بڑا ہوا ہے مگر وہ بار بار کہتے تھے کہ آئیسہ اٹھاؤ جیسے اندر شیشہ ہے کہ ٹوٹ شاہے گا لکڑی کے بکس تھے مگر وہ ایسے رکھاتے تھے جیسے مٹی کیوں دیرے دیرے نذاکل سے بار بار بولتے تھے کہ خبردار کوئی پیٹی نہ گیرے سمبل کر چلو اتیاز سے اٹھاؤ پتہ نہیں کیا تھا ان میں پوری رات لگ گئی اپنی تو صبح وہ موٹر گاڑی میں یہاں چھوڑ گیا اور سو سو روپے دے گیا ساتھ ہی کہا گیا کہ رات کو اسی جگہ ملنا واہ بھئی حیش ہو گئی تیری تو میں نے بے تکلفی سے کہا موٹر میں گئے تھے مزدوری کرنے کیسی موٹر تھی بڑی شاندار وہ خوش ہو کر بولا کالے رنگ کی یہ لمبی سی اندر سے بلکل تھنڈی لگتا تھا سڑک پر نہیں چل رہی ہے کئی ہوا میں تیار رہی ہے گانے لگے ہوئے تھے دوسری رات بھی وہی موٹر آئی تھی غالب نے یوں پوچھا جیسے وہ رشک میں مبتلا ہو گیا ہے ہاں وہی موٹر تھی وہی ڈرائیور بڑا اچھا آدمی تھا سگر بھی پلائی اس نے راستے میں کل رات مال اتارنا تھا اس لیے دیر نہیں لگی میں نے بے وکوفوں کی طرح دوسری رات میں اتار لیا وہ انسے نے لگا حبے چڑھایا تھا کسی کی کوٹھی میں اتارا یہاں اپنے گودام میں اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا میں کچھ دیر سوچتا رہا پھر میں نے کہا یار اس رات جب کوٹھی میں ٹرک لوڈ ہو گئے تھے تو وہ گودام کے لیے روانہ کیوں نہیں ہوئے اگلی رات پہنچے گودام یار اب یہ ہمارا کام تو نہیں ہے نا خوا مخوا کی باتیں پوچھنے سے فائدہ اپنا کام کیا پیسے لیے موٹر میں بیٹھے اور واپس لیکن آج تو بھئیہ سچی بات ہے کہ سو روپے بڑے مشکل لگ رہے ہیں عمد نہیں ہے میں نے کہا ہاں یار اور آج کام بھی زیادہ ہے گودام سے مال گاڑی تک لانا اور چڑھانا ڈبل کام ہو گیا ڈبل اجرت بھی تو ملے گی اس نے پھر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اجرت تو وہی ہے ہاں انام کی امید ہے لیکن انام کا کیا بروسہ ان کی نیت بدل جائے مزدوری دے کر کہیں بھاگ جاؤ میں نے کہا یار ایک بات کہوں تم ہو اپنے شہر کے غلط مت سمجھنا باہر والا چائے اور بسکٹ رکھ کے غائب ہو چکا تھا اس نے بسکٹ کھاتے ہوئے کہا کہہ یار میں نے کہا آج کی اجرت تم ابھی لے لو ہم سے تمہاری جگہ ہم چلے جاتے ہیں اس نے مجھے غور سے دیکھا یہ کوئی چکر والی بات ہے میں نے جلدی سے کہا کوئی چکر والی بات نہیں ہے اگر وہ رات کو نہ آیا پھر تمہارے پیسے کیا فالتوں ہیں وہ نہ آیا تو تم واپس نہیں کروگے وہ مجھے انتائی سادہ دل یا بے وکوف سمجھنے پر مجبور تھا ابھی آج ہم ملے ہیں کل کی کسے خبر کانڑوں گے تم ہمیں اور خم نے پیچانے سے انکار کر دیا تمہیں پھر یا ہم نے خرش کر دی گے پھر تم ایسا نہیں کر سکتے وہ خنسنے لگا نئے ہونا بمبئی میں اس لیے بھروسہ کر رہے ہو پیارے بمبئی میں سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے ایسے ایسے چکر باز پڑے ہیں یہاں ابھی واسطہ نہیں پڑا نا تمہارا میں نے کہا چلو ہمارا تمہارا عصاب برابر مل گئے تو ہماری قسمت نہ ملے تو تم پر کوئی کرز نہیں جب ہوں تب دے دینا چھے سو ہم تینوں سے لے لو اور آج ہمیں جانے دو وہ شک میں ممتلا ہو گیا تھا جو ایک قدرتی بات تھی اس نے اپنے پہلی دفعہ دیکھا تھا اور ہمارے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا ایک قلی دوسرے قلی کو اپنے بارے میں کوئی بات غلط نہیں بتاتا بتاتا ہے تو وہ غلط آدمی ہوتا ہے یا اس کے مقاصد غلط ہوتے ہیں آئیسہ ایسے اس کی سمجھ میں یہ آنے لگا کہ ہم نے بھی اس سے دوستی کا رشتہ استوار کیا تھا تو اس کے پیچھے کوئی گرزمندی کا جذبہ تھا یہ ملاقات اتفاقیا نہیں تھی اور نہ ہمارا حسن سلوک بے سبب تھا قلی کی زندگی کیا ہوتی ہے اور مالی طور پر وہ کتنا آسودہ ہوتا ہے یہ وہ بھی جانتا تھا اور اس نے ہمیں بھی بتا دیا تھا ہمدرد دل وہ بھی رکھتا تھا مگر دوستی کے رشتے کا برم رکھنے کے لیے وہ پچاس روپے سے زیادہ قربان نہیں کر سکتا تھا ہم جیسے خاتم تائی کی قبر پر لات مارنے والے اس نے کہاں دیکھے ہوں گے جو چھے سو روپے پھینک دیں اور کہیں جاؤ اپنے مسائل حل کرو جیسے ہمارے لئے اپنے کوئی مسائل ہیں ہی نہیں پھر نہ زمانت نہ واپسی کی شرط ایسے سخی کیا کلی ہوتے ہیں میں نے اس کے تذبذب کو سمجھ لیا تھا کیا بات ہے میں نے کہا اس سوچ میں پڑ گئے وہ چونکا کچھ نہیں پھر میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا وہ شاید یہ نہیں ہو سکتا جو تم چاہتے ہو تم چاہتے ہو یا نہیں موسی نے کہا میرے چاہنے کی بات نہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی سے ذکر مت کرنا وہ تم میں ہو سکتا ہے وہ تم پر اعتبار نہ کریں تم کہہ سکتے ہو کہ ہم بروسیہ کے آدمی ہیں اپنا بھائی بتا سکتے ہو غالب نے بولا بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ کہیں گے کہ تم خود کیوں نہیں چلتے وہ گھپرا کے بولا اچھا تم کچھ مت کرنا تم غائب ہو جاؤ صرف اسے چھوڑ جاؤ جو بخار میں مفتلہ ہے یہ بتا دیکھا کہ تم سب بیمار پڑ گئے ہو کیونکہ تم نے دو راتیں جا کر گزاری تھی اور دین میں بھی مزدوری کرتے رہے تھے آرام نہیں کیا تھا ہر شخص بیمار ہو سکتا ہے اگر وہ دو دن اور دو راتیں اتنی سخت محنت کا کام کرے اس میں ناماننے والی کونسی بات ہے ایک بات کہوں اس نے میری بات کار دی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کہو میرا خیال ہے تم کلی نہیں ہو وہ بولا میں نے غالب اور موسین کی طرف دیکھا تو پھر ہم کون ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن تمہارا مقصد کسی کی مدد کرنا معلوم نہیں ہوتا تم کچھ اور چاہتے ہو اس نے بات ختم کرنے کے انداز میں کہا اور اٹھنے لگا مجھے معاف کرو اب میرے لیے زبردستی کے سیوا چارہ نہ رہا میں نے اسے ہاتھ پکڑ کر بیٹھا لیا تم سمیدار آدمی ہو اس لیے اب جو کچھ میں بتانے والا ہوں وہ گوھر سے سنو تمہارا اندازہ بلکل درست تھا ہم واقعی کل ہی نہیں ہیں وہ سب جھوٹ تھا جو تم نے کہا اس نے پریشانی سے ہم سب کی طرف دیکھا نہ تم میرٹ کے ہو نہ تم غازی آباد کے اور نہ مراد نگر کے میں نے اطراف کی طور پر سریلایا ہم پولیس کے آدمی ہیں اس کا رنگ اڑ گیا پولیس اس نے بڑی مشکل سے کہا کبراؤ نہیں تم نے کوئی جرم نہیں کیا میں نے اسے تسل دی تھی امچاند مجرموں کی نقل و عرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے وہ سونے کی سمگلنگ کرتے ہیں سونے کی سمگلنگ؟ اس کے حلق سے مری مری آواز نکلی ہاں ان صندوقوں میں سونا تھا اس لیے وہ اتنے باری تھے میں نے کہا وہ سیاہ کار تھی جس میں تم کو لے جایا گیا تھا اس کا مالک بھنبئی کا ایک مشہور سیٹھ ہے جو پہلے دادا گیری کرتا تھا تریونی کا نام سنا ہے کبھی وہ تقریباً اچھل پڑا سیٹھ تریونی؟ نہیں جناب میں نے سنجیدہ اکر کہا نہیں کا کیا مطلب ہے ہم تو اس کی کار کا نمبر بھی بتا سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مجھے کار کا نمبر یاد نہیں تھا بگر موسین نے اس وقت پور مدد کی اس نے کار کا نمبر بتا دیا یہی نمبر تھا نا تم نے دیکھا بھی تھا موسین بولا اس کے لیے اقرار میں ساری لانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا آپ تیک رہے تھے میں نے فاتحانہ مسکراہت کے ساتھ کہا ہم تو بہت دن سے دیکھ رہے تھے سو دن چھوڑ کے پورے ہو گئے ایک دن کوتوال کہا گیا آج اب تم نے قانون کی مدد نہ کی تو خود بھی مجرم بن جاؤ گے ہم کلی اہمائی باپ مزدوری کے سیوا کیا کر سکتے ہیں جو پیسہ دیتے ہیں اس کی صورت پر تو نہیں لکھا ہوتا نہ کہ وہ کون ہے اس کا لحظہ ایک دم وہی ہو گیا جو کسی بھی غریب کا تھانے دار کے سامنے خود بخود ہو جاتا ہے مجھے اس پر ترس آیا وہ میرے ملکے ان لاکھوں محکوم و مجبور مظلوم انسانوں میں شامل تھا جو جبر کی چکی میں دن رات پستے چلے آئے ہیں خوابہ وجداد کے دمانے سے غلامی اور غریبی میں پستے آئے ہیں اور اتنی حمد نہیں رکھتے کہ کسی زبردست کے سامنے سر اٹھا کے بات کریں بدماج سے تو بہت ہی ڈرتے ہیں وہ پولیس والے سے بھی نہیں پوچھ سکتے کہ تم قانون کے نمائندی ہو تو اپنی شناخت کا ثبوت پیش کرو کیونکہ پولیس بھی ایسے توہین آمیس سوال پر مشتہل ہو جائے تو ان کے لیے جینا مشکل کر دے میں نے اس کے کندے پر دوستانہ انداز میں خاتھ رکھا فکر مت کرو دادو مارا نام کہیں آئے گا نہ کوئی تم سے کچھ پوچھے گا ان سے ہم نمٹ لیں گے میں نے بہتر سمجھا کہ اسے ریوالور کی ایک چلک دکھا دوں تاکہ اسے میرے پولیس آفی سے رونے کا یقین آجائے کسی گلی کے پاس ریوالور کا ہونا اتنا ہی ناممکن تھا جتنا غریب کی جونپڑی میں خاتھی کا ہونا چنابِ آلی وہ کہیں بعد میں خماری شامت نہ لا دیں وہ کامٹیوی آواد میں بولا میں نے کہا دیکھو ایک بات سمجھنے کی کوشش کرو ایسے لوگ جرم کے گواہ کو نہیں چھوڑتے تم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا تم سے انہیں کوئی خطرہ نہیں وہ پہلے بھی مال لاتے لے جاتے رہے ہیں اور اسی طرح گلی پکڑتے رہے ہیں ہاں پیسہ دے کر وہ اتنا اتمنان ضرور خاصل کر لیتے ہیں کہ کلی کسی سے بھی کوئی بات نہ کہے کلی اس لیے خاموش رہنا پسند کرتے ہیں کہ اس مزدوری میں سے بتا نہ دینا پڑ جائے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ تم نے تین دن میں چار سو روپے کمائے ہیں تو کیا تمہیں بتا نہیں دینا پڑے گا اس نے اقرار میں سر علایا اس کی حالت میں ایک افسوسناک انقلاب آ چکا تھا اس کا دوستانہ رویہ اور پورے اعتماد انداز رخصت ہو چکے تھے وہ ناکردہ جرم میں پکڑے جانے والے کی طرح بد خواست تھا میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالے ہم نہیں چاہتے کہ تمہارا کوئی نقصان ہو اس لیے یہ رکھو نہیں اجور وہ ہاتھ پیچھے اٹھانے لگا بے وقوف مت بنو یہ پولیس کی مدد کرنے کا معافظہ ہے میں نے کہا کیا تمہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے اس دوست کو علاج کے علاوہ اپنا کرز ادا کرنا ہے چلو رکھو یہ اپنے پاس اس نے نوٹ یوں لیے جیسے کسی کو یقین ہو کہ بجلی کے تار میں کرنٹ ہے بگر اسے چھو کر دیکھنے پر مجبور ہو یہ تو پندرہ سو ہے وہ بھوکھلا گیا ہاں تینوں کے پانچ پانچ سو میں نے کہا اب انہیں فوراں جیب میں ڈالو ورنہ کوئی دیکھ لے گا بگوان خیر کریں آج تک سنا نہیں پولیس نے کسی کو اپنے کام کے لیے کچھ دیا ہو ہم وہ پولیس والے نہیں ہیں نارکوٹیکس کنٹرول بورڈ کے لوگ ہیں میں نے کہا وہ حیرت سے میرا موں تکنے لگا اسے سمجھانے کے لیے میں نے کہا سیٹھ تریونی ایسے ہی سیٹھ بنا ہے یہاں سے ایرون بھیجتا ہے باہر سے سونا منگواتا ہے اب سمجھ میں آئی بات میں اپنی جیب سے کچھ نہیں دے رہا ہوں انہی جیسے لوگوں کا مال ہے اب تم اپنے ساتھی کے لیے کسی ڈاکٹر کا انتظام کرو پچاس روپے میں ڈاکٹر اسے یہاں آ کے بھی دیکھ سکتا ہے اسے سب سمجھا دینا ہم رات کو پھر آئیں گے اس نے ہمت کر کے کہا سرکار اس کو جانے دیں گا میں خود آ جاؤں گا رات کو غالب نے کہا ابھی تم کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں مانیں گے اس کی جگہ میں لیٹ جاؤں گا جناب بیمار بن کے اس نے تو بات بھی نہیں کی ہوگی اور تمہارا تیسرا ساتھی میں نے رضا مندی ظاہر کرنے کے لیے ساری لائیا وہ پیدائشی گھنگا ہے مگر میں اسے سمجھا دوں گا ٹھیک ہے جیسے چاہو کرو بس ایک بات مت بولنا اتنے بڑے مجرم پولیس کو دھوکہ نہیں دے سکے تو تم کیا دے سکو گے وہ کانوں کو ہاتھ لگا کے بولا توبہ توبہ میرے باپ کی جو میں کسی کو کچھ بتاؤں لیکن مجھے تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑے گا جھوٹ اس سے موسی نے کہا اپنے دوستوں سے میں ان کو پانچ سو نہیں دے سکتا یہ شک میں پڑ جائیں گے پھر کیا کرو گے غالی بولا میں ان کو دو دو سو روپے دوں گا اور کہوں گا کہ وہ موٹر والا آیا تھا انعام دے گیا ہے اور بتا گیا ہے کہ آج رات کوئی کام نہیں اس لیے وہ نہیں آئے گا ہم انتظار نہ کریں جیسی تمہاری مردی میں نے کہا غالی نے کہا یہ پالیسی بالکل ٹھیک ہے گویا تم گیارہ سو رکھو گے خیر رکھو ہمیں کیا بگر دیکھو اس کا قرضہ ضرور ادا ہو جانا چاہیے میں نے کہا اس نے ایتمینان کا سانس لیا آپ کہیں گے تو دو سو دے دوں گا وہ اب لالچ کے جال میں پھنس گیا تھا دوستی کے جذبات پر دولت کی مکنہ تیسی قوت غالب آگئی تھی اس کے لیے ازار یا نو سو بھی ایک خزانے سے کم نہیں تھے چنانچہ اس کا خوف بھی دور ہو گیا تھا اور وہ تعاون کے لیے پوری طرح تیار تھا ہم رات کے آٹھ بجے آئیں گے میں نے کہا وہ کس وقت آیا تھا کل غالب نے کہا نو بجے کے بعد وہ بولا آپ نے تو دیکھا ہوگا ہاں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم جھوٹ تو نہیں بولتے ہو غالب نے فوراً اپنی غلطی محسوس کر لی ممکن ہے ہم پہلے ہی آ جائیں تمہارا نمبر ہے سات سو بیس ان کے نمبر بتاؤ میں نے کہا یہ آٹھ سو بائیس ہے اس نے بیمار کے بیج کو سامنے نمائع کر کے کہا بیمار نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور بولا کیا ہے اس کے تیسرے ساتھی کا بیج ویسے ہی نظر آ رہا تھا اس کا نمبر گیارہ سو چوبیس تھا پانی پانی لاتے مجھے بیمار کلی نے کرا تے ہوئے کچھ کونٹوں پر زبان پھیری میرا آخری سمیں آ گیا ہے میں ابھی تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں نمبر سات سو بیس نے کہا وہ کر رہا میں مرنے والا ہوں پانی دے دے تھوڑا سا آرے تو جیے گا سو سال تک سات سو بیس میں نے کہا ہم نے اپنے اپنے ٹوکرے اٹھائے اور کہا اچھا جار ہم چلیں اب کچھ مزدوری کر لیں رام رام اس نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا واپس جانے کی بجائے ہم نے وہیں سے ریلوے لائن کے ساتھ چلنا شروع کر دیا ہماری سیدھیات پر ایک جنگل تھا جو باہر کی سڑک کو ریلوے بارڈر سے الگ کرتا تھا اس کا ایک حصہ توڑ کر باہر نکلنے کا راستہ بنا لیا گیا تھا ہم بھی جنگلے کے درمیان سے گزر گئے اور کسی گیٹ سے داخل ہونے کی بجائے اس جور دروازے سے برائے راس مال گوداموں کے علاقے میں پہنچ گئے یا شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی ہر گودام آر سی سی کی بہت بڑی بہرک تھا جو کسی ہوائی اڈے پر بنے ہوئے جازوں کے ہنگر کی طرح نظر آتی تھی ان کے دیو پیکر فولادی گیٹ کھولے ہوئے تھے اور گیٹ کے سامنے والے پلیٹ فارم پر ٹرک کے یوں کھڑے ہوئے تھے ان کا روح مخالف سمت میں تھا اور پیچھے کا کھولہ اسا پلیٹ فارم کے برابر تھا ہر گودام کے سامنے یہ ٹرک تاپس میں تقریباً ملے ہوئے کھڑے تھے اور گودام سے ٹرک تک سامان لانے یا ٹرک سے سامان اتار کے گودام میں پہنچانے والے مزدور کمر پر بوجھ اٹھائے بطن سے دورے ہوئے تیززز قدموں سے مسلسل پھیرے لگا رہے تھے سامان بک کرانے والے اور سامان چھوڑانے والے مختلف کھڑکیوں کے سامنے جمع تھے اور ان کی مشکل کو آسان کرنے والے ایجنٹ بہت مستحید تھے گودام کی دیوار کے سائے میں اس وقت بھی بہت سے لوگ سوئے ہوئے تھے وہ مئی میں سونے کی جگہ بھی اتنی مشکل سے ملتی ہے جتنی مشکل سے سونے کے لیے وقت ملتا ہے چنانچہ لوگ شفٹوں میں کام کرتے ہیں اور شفٹوں میں سوتے ہیں یہ رات کی شفٹ میں کام کرنے والے تھے جو اس وقت زمانے پر کے شور و خل سے بے نیاز گہری نیند میں کھوئے ہوئے تھے جب دین کی شفٹ والے کام سے فراغت پا کے لوٹیں گے تو یہ ان کے لیے جگہ خالی کر دیں گے اور خود فکر روزگار کے لیے نکل کھڑے ہوں گے ہم ایک بینچ کے پیچھے جمع ہو گئے بینچ پر بھی کوئی سو رہا تھا اور اس کے نیچے کی سایہ دار جگہ پر بھی ہمارے سامنے مختصر سے باغیچے میں درجن بر افراد چادریں تانے کتار میں لیٹے ہوئے تھے دوپیر کے ساڑھے بارہ بچ چکے تھے اور ہم اپنے حق میں ایک اہم کامیابی کے لیے راستہ خموار کر چکے تھے کلی نمبر 720 کا ملنا ایک ایسا اتفاق تھا جسے ہم تاہیتے ہی عزتی سے منصوب کر سکتے تھے میرا دل چائے پینے کو چاہتا ہے موسی نے کہا دوبارہ چائے پینے کے بعد بھی کالیم نے کہا وہ کوئی چائے تھی یہاں ایسی ہی چائے ملے گی سپیشل انٹرنیشنل ریلوے سٹیشن برینڈ میں نے کہا ماما جی نے کیا کہا تھا کسی کینٹین میں مت جانا کالیم نے یاد دلایا یہ مکسچر پینہ ہے تو باہر والا چھوکرا حاضر ہے میں نے کہا اس مکسچر کی سوپر کوالٹی دودھ پتی کہلاتی ہے چاہے تو وہ بھی نہیں ہوتی مگر لذت میں وہ گرم مشروع بہتر ہوتا ہے کالیم نے چلا کر کہا ہوئے باہر والا تین دودھ پتی سپیشل ایک دم کڑک جلدی